اسلام علیکم فرنڈز شاہین ہیر چلیے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سلپ نوڈ باندھ لیں گے سلپ نوڈ باندھنے کے بعد اپنی تھریڈ کو اپنے دوبتے کے ساتھ اٹیج کر لیں گے سنگل کریشیاں لیتے ہوئے ہم اسے یہاں پر اٹیج کریں گے اب ہم یہاں پر ایٹ چینز لے لیں گے ایٹ چینز لینے کے بعد تھوڑے سپیس کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو دبل کریشیاں لیتے ہوئے اٹیج کریں گے اب اگین ہم یہاں پر ون ٹو ٹری فور فائیو فائیو چینز لے لیں گے فائیو چینز لینے کے بعد تھوڑے سپیس کے بعد ہم اسے دبل کریشیاں لیتے ہوئے اٹیج کر لیں گے اگین ہم یہاں پر فائیو چینز لیں گے ون ٹو ٹری فور فائیو چینز لینے کے بعد یہاں پر ہم اپنے ورک کو اٹیج کر لیں گے دیکھیں فرنڈز یہ فرسٹ رو ہم نے اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے فائیو چینز دبل کریشیاں فائیو چینز دبل کریشیاں اوکے فرنڈز دیکھیں میں اپنا فرسٹ راونڈ کمپلیٹ کر چکی ہوں اب سیکنڈ راونڈ کے لیے میں نے وہاں سے اپنی تھریڈ کٹ کر لی ہے اب ہم اپنی تھریڈ کو اس حصے میں اٹیج کر لیں گے فرسٹ والی چینز میں نہیں اٹیج کریں گے یہ جو ہم نے دبل کریشیاں لیا ہے اس دبل کریشیاں میں ہم اپنے ورک کو اٹیج کر لیں گے سنگل کریشیاں لیتے ہوئے یہاں اس کو جوائن کریں گے یہاں پر ہم فائیو چینز لے لیں گے ون میں لے چکی ہوں ٹو ٹری فور فائیو فائیو چینز لینے کے بعد ہم اپنے ورک کو ٹرن کریں گے اور یہ جو ہم نے یہاں پر ایٹ چینز لی تھی اس کی تھرڈ چینز میں ہم اپنے اس ورک کو یہاں پر جوائن کر لیں گے چینز تری لے لیں گے ون ٹو ٹری ٹری چینز لینے کے بعد اگین ہم اپنے ورک کو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ جو ہم نے ابھی فائیو چینز لیں ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اس حصے میں یہاں پر ہم ڈبل کریشہ لے لیں گے اور یہ جو ہم نے تھری چینز لی تھی اسے بھی ہم ایزا ڈبل کریشہ کنسیڈر کریں گے ون ٹو ٹری فور فائیو سکس 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 ٹگیو 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 11 12 12 ڈبل قریشہ ہم یہاں پر لے لیں گے اب جو ہے یہ ہم نے ڈبل قریشہ لیا تھا یہاں پر یہاں پر ہم 5 ڈبل قریشہ لے لیں گے 1 2 3 4 and 5 5 ڈبل قریشہ لینے کے بار اب ہم اس سٹچ کو یہ جو ہم نے ڈبل قریشہ لیا ہوئے یہاں پر اٹیج کر لیں گے یہ دیکھئے اٹیج کرنے کے بعد یہاں پر ہم 1 2 3 4 5 5 چینز لیں گے اپنے ورک کو ٹرن کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس سٹچ بن کے ریڈی ہوا ہے اس میں ہم یہ دیکھئے یہاں پر سنگل قریشہ لیتے ہوئے جوائن کر لیں گے اگین ہم یہاں پر 1 2 3 3 چینز لے لیں گے اپنے ورک کو ٹرن کر دیں گے اب یہ جو ہم نے 5 چینز لی تھی اس 5 چینز میں ہم ڈبل قریشہ لے لیں گے 12 ٹائم ڈبل قریشہ لے لیں گے ڈبل قریشہ لے لیں گے 8 ڈبل قریشہ لے لیں گے 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 اوکے فرنڈز دیکھئے میں اپنا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر چکی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے اوکے فرنڈز اب جو ہے دیکھئے فرنڈز یہ ہم نے بیک سائٹ پہ یہ والا پورشن ہمارے پاس ہے یہ دیکھئے یہ اس میں ہم اس تھریڈ کو اٹیچ کریں گے یہاں پر ہم ون ٹو ٹری ٹری چینل لے لیں گے ٹری چینل لینے کے بعد اسی اسی سپیس میں ون ٹو ٹری فور فائیب یہاں پر ہم نے سکس ڈبل کریشہ لینے ہے لیکن یہاں پر ہم جو تھری سنگل چینز لے لیے تھے اسے بھی ہم ایزا ڈبل کریشہ کنسیڈر کر لیں گے اوکے فرنڈز دیکھئے اب ہم نے اس لپ کو اپنے نیڈل سے آؤٹ کرنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس تھری چینز ہم نے لی تھی اس میں سے لاتے ہوئے اس لپ کو یہاں سے آؤٹ کرنا ہے اب ہم یہاں پر ون ٹو ٹری فور فائیب سکس سیون ایٹ ایٹ چینز لے لیں گے ایٹ چینز لینے کے بعد یہ جو ہمارے پاس فائیو چینز ہیں اس میں ہم اگین سکس ڈبل کریشہ لے لیں گے یں ہمارے پاس ہمارے پایم سکس سکس ڈبل قریشہ لے لیں گے سکس ڈبل قریشہ رہنے کے بعد اس لپ کو اپنی نیڈل سے آؤٹ کریں گے اور یہ جو فرسٹ ہمارے پاس ڈبل قریشہ تھا اس میں ہم اپنی نیڈل کو انٹر کرتے ہوئے اس لپ کو یہاں سے آؤٹ کر لیں گے آؤٹ کرنے کے بعد اگین ہم یہاں پر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 چینز لے لیں گے اور اس سکس میں ہم سکس ڈبل قریشہ لے لیں گے اور اسی طرح ہم بناتے ہوئے ہم اپنے اس راؤنڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اوکے فرنڈز دیکھیں یہ بیک سائٹ سے میں اپنا یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر چکی ہوں اب جو ہے ہم نے یہ دیکھی یہاں پر جو ہول سے بنے ہوئے ہیں ان ہول سے ان کو ایسے اندر لاتے ہوئے ہم یہاں پر اس کو اٹیچ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح بنے گا ان تمام کو ہم آگے کی طرف لے آئیں گے میں اس کی لاسٹ لک آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ لاسٹ لک اس کی کیا آئے گی اوکے فرنڈز دیکھیں اس کی لاسٹ لک کچھ اس طرح آئیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو جلدی سے اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فی الحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اور اللہ حافظ